موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈرز آپ تک پہنچ چکیں اسلام علیکم دوستو اور ریالٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے کچھ مختلف گھوڑوں کے بارے میں ان میں سے کئی گھوڑے تو بہت خوبصورت ہیں اور دنیا کا مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے کئی ایسی جاندرہ جن سے مختلف کام لیے جاتے ہیں ان جاندروں کی نسل کے حساب سے ان کے رنگ اور قد مختلف ہوتے ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف گھوڑے جو اپنے نسل کے حساب سے قیمتی مانے جاتے ہیں دوستو ہم ایک کتہ اور ریالٹی پبلک ٹی وی کی ویڈیز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو جلدی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہافلنگر ہورس کے بارے میں گھوڑے کی یہ نسل آسٹریہ اور نورتھ اٹلی میں پیدا کی گئی تھی اگر اس گھوڑے کی قد کی بات کیجئے تو اس کا قد دوسرے گھوڑوں سے چھوٹا ہوتا ہے اگر اس کی طاقت کی بات کیجئے تو اس کی طاقت تمام گھوڑوں سے زیادہ اور اس کے مسئلز مضبوط ہوتے ہیں اسی یورپ میں زیادہ در پہاڑی سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس گھوڑے کو انیس سی صدی میں کروس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا تھا کچھ لوگوں کے مطابق اس گھوڑے کی پیدش اٹھارانس چوہتر اور جبکہ کچھ کے مطابق انیس سو چار میں گئی تھی اس گھوڑے کی نسل تیزی سے ناپیت ہو رہی تھی جس کے بعد پروس پریڈنگ کے ذریعے اس کی نسل کو بڑھایا گیا گھوڑے کا نام ہافلنگر اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ہافلنگ کے نام سے ایک گاؤں ہے جو اٹلی میں موجود ہے بہرحال اس گھوڑے کو سواری کے شکین حضرات سواری کرنے کے نیت سے پالتے ہیں اس گھوڑے کا نام لپیزن ہورس ہے یہ گھوڑا کروشیہ ہنگری اور سیلوینیا میں پائے جاتا ہے یعنی اس کی نسل کی ابتداء انہی ممالک سے کی گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران اس گھوڑے کی نسل کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس گھوڑے کی اور نسلیں بھی موجود ہیں جو دیکھر یورپی ممالک میں پائے جاتی ہیں اس گھوڑے کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے مختلف شوز میں استعمال بھی کیا جاتا ہے اس گھوڑے کے کان چھوٹے جبکہ اس کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں جبکہ اس کے ناک اور کھر کالے رنگ کے ہوتے ہیں اس گھوڑے میں کافی طاقت موجود ہوتی ہے اور اسے دنیا کے مختلف شوز میں استعمال کیا جاتا ہے اگر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے پرانے زمانے کے امیر لوگ شاہی اور بادشاہ اس گھوڑے کو پالنا پسند کرتے تھے یہ اپنی چارل ڈھال کی وجہ سے عام دوسرے جانوں سے ہٹ کر لگتا ہے اس کی بھاگنے اور جم کرنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اس گھوڑے کو اب بھی دنیا کے کئی ممالک میں پسند کیا جاتا ہے موجودہ دور کے بھی امیری ترین افراد اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند کرتے ہیں آپ کا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب ہم بات کریں گے ایریبین ہورس کے بارے میں اس گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے دنیا کے مختلف ممالک میں پسند کیا جاتا ہے یہ ایریبین گھوڑے زیادہ تر سفید رنگ میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ گھوڑے کئی دوسرے رنگوں میں بھی پائے جاتے ہیں اس کو خاص طور پر ایریبین اور یورپ کے ممالک میں بہت پسند کیا جاتا ہے اس گھوڑے کامو چھوٹا ہوتا ہے جبکہ اس کی گردر اور دن پر گھنے بال پائے جاتے ہیں سفید ہونے کے ساتھ یہ گھوڑا براؤن رنگ میں بھی پائے جاتا ہے اگر اس گھوڑے کی دوڑ اور مضبوط اصحاب کی بات کی جائے تو یہ بہت تیز ترین ہوتا ہے یعنی یہ گھوڑا چند لمحوں میں چالی سے پہ تیرس کلومیٹر کے رفتار سے باگ سکتا ہے اگر ان گھوڑوں کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو عرب اور یورپی ممالک میں ان کے اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے ماروائی ہورس کے بارے میں اس گھوڑے کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے اور یہ ریس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس گھوڑے کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے اور اس لگانے میں یہ کافی تیز بھاگتا ہے یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جبکہ کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے گھوڑ سواری کرنے اور اس لگانے کی شکین حضرات اس گھوڑے کو بہت شوق سے پالتے ہیں اس گھوڑے کا مو لمبا جبکہ کان چھوٹے ہوتے ہیں اسے عرب ممالک میں بہت شوق سے پالا جاتا ہے اس کی اور بے کئی نسلے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں پائی جاتی ہیں اسے گھوڑ سواری اور دیگر شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی خوبصورتی کی بات کیجئے تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب یہ گھوڑے مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں مانگے داموں بیچا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے ایکل ٹیک ہورس کے بارے میں اس گھوڑے کو دنیا کا سب سے خوبصورت گھوڑا مانا جاتا ہے اس گھوڑے کی شاندر شکل اور اس کے پتلہ ہونے کی وجہ سے اسے پسند کیا جاتا ہے یہ گھوڑا کازکستان سے لے کر چین کے فوجی تک کو پسند تھا یعنی چین کے فوجی اور باچہ اس گھوڑے کو پالنا پسند کرتے تھے کہا جاتا ہے کسی گندری اعظم اسے اپنی جنگوں میں بھی استعمال کیا کرتا تھا یہ گھوڑا سفید اور گولڈر ننگ دونوں میں پایا جاتا ہے یعنی دنیا کے کئی ممالک میں اس گھوڑے کو گولڈر ننگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کئی ممالک میں اس کے سفید ہونے کی وجہ سے اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ گھوڑا خوبصورت ہونے کے ساتھ ست بہت تیز بھی بھاگتا ہے یہ گوڑا اونچی اونچی چلانگیں ماننے کی وجہ سے بھی مشہور ہے اسے ہر ڈلیولی گیموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس گوڑے کی اصحاب بہت مضبوط ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ اونچی اونچی چلانگ لگا لیتا ہے اس گوڑے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ہمیں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا دوستو میں میر کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے سورج میں اس ویڈیو کو نائک کریں ایک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکل پر لازمی کلک کریں تاکہ انہی والے نئی ویڈرز کا نوٹیفکیشن آپ کو بلک مل سکے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمت کے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا نہ آنے والے دوستو در بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم اس چینل کو اور زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں مجھے آپ کی کمنٹ اور رائے کا انتظار رہے گا میں بلوں گا کو نیکس فیڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردو نواہ کی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا اللہ حافظ